کتہ کاٹ لے تو دوا نہیں ہوتی یہاں صاحب کاٹ لے تو انٹی وینم نہیں ہوتا میں تو اپنی قوم کو کہتا ہوں کیوں ساری دنیا کے آگئے بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں کہ اس وقت سہلاب زدہ علاقوں میں بہت ساری ایسی خواتین حاملہ ہیں جن کی بچوں کی پیدائش اسی مہینے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم پر سہلاب زدگان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور مچھروں نے ان کا حال برا کیا ہوئے تو دوسری طرف سہلابی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کھانے پینے کے حوالے سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سامپوں کا کاٹنا بڑا عام ہو گیا ہے سندھ کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان مشکلات کے اندر میڈیکل ایمرجنسیز جو ہیں ان کو کیٹر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اکعذاب اس قوم پر آئے ٹاماٹر اور پیاز ایران سے آئے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ پاکستان میں نہ کتے کاٹنے کے انجیکشن جو ریبیز کے انجیکشن یا ساپ کاٹنے کے انجیکشن میڈیکل کی جو بھی حالت ہے وہ بھی خراب ہے بھارت کے ساتھ اگر ان کے ریلیشنشپ نورمل ہوتے تو ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ انڈیا سے یہ کر سکتے تھے اور ایسے کرتے کہ یہ لوگ پیسے بھی نہیں دیتے کئی بار ابھی آئی تھی ایک سکایت کی میڈیکل کا جو انہوں نے سامان لیا تھا جو اسینسیل پروڈکٹ بس کی بیپار چل رہا تھا اس کا انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو حالات اتنے خراب ہیں اوپر سے ایران اگر مدد کر رہا ہے تو اسے شیعہ مسلم دیس ہونے کی وجہ سے ان کی جو مدد ہے ان کو فیکا جا رہا ہے اس طریقے کی ان کی حرکتیں ہیں تو پھر ہندووں کا کیوں لے رہے ہو پھر کرشیانوں سے ڈالر کیوں لے رہے ہو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو کرنا چاہیں جو ہمارے یہاں پر ہے کہ پیدائش کے دوران ماں اور بچوں کی جو شرائع مواد ہے اس کو اوورال کم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی رپورٹ ہے لیٹس ڈیوی اچو کی رپورٹ ہے کہ سیڈلی پاکستان جو ہے ٹاپ تھری کنٹریز میں آیا ہے جس میں نظرائلہ بنچو کی شرائع مواد سب سے زیادہ ہے تو اس لیے ہم تو پہلے ہی اس پروجیکٹ پر کام کرے تھے کہ اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری تقریباً ستر فیصد ماں جو ہیں وہ گھروں میں بچہ پیدا کرتی ہیں جہاں ان کے پاس کوئی اتنی اچھی سہولت نہیں ہوتی ہے ٹرینڈ جس کے اٹینڈنس نہیں ہوتی ہیں جو ان کی ہیلپ کریں تو بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو بہت سا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو انفیکشن ہو جائے تو یہ جو کلین برٹنگ کرس ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر اگر آپ جو کے مطابق یہ چھے اچھا ڈال کے ماں تک پہنچا دیں تو بہت ممکن ہے کہ جو ماں کی کتہ کاٹ لے تو دوا نہیں ہوتی یہاں صاحب کاٹ لے تو انٹی وینم نہیں ہوتا کچھ سندھ کے اندر ویسے ہی عدویات کیا فقدان ہوتا ہے اب سہلاب کے بعد تو یہ صورتحال بترین سے بترین ہو گئی ہوگی روک صاحب کریکٹ می فائیم رونگ کچھ تو اپنے اویلیبنٹی کرا لی تھی لیکن یہ ہے کہ اب تو عام دوائیاں بھی شاٹو گد گئی ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے جو جو ہسپیٹلز جو ہے وہ پانی ان میں چلا گیا سٹورز ان کے جو ہے نا دوائیاں تباہ ہو گئی ہیں اس کے اندر آپ کے بہت ویکسینز آپ کی اس میں صلاب کے اندر نکل گئی ہیں پانی کے اندر خراب ہو چکی ہیں پیسے میجر جو آپ کو دیکھیں پینیڈال نہیں مل رہی ہے اگر مل بھی رہی ہے تو بہت زیادہ پیسے میں مل رہی ہے انفورچنیٹلی ایز اندیشن ہم لوگوں کا جو روئیہ ہے ملہا ٹینٹس جو تھے جو تین ہزار کرتے وہ اٹھارہ بیس ہزار دورہ گھنٹوں میں اس کی قیمت ہے بڑھ رہی تھی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان لوگوں ہدایت دے سب لوگوں کو کہ جی ہم لوگ اس وقت تو اس وقت تو کچھ نہ کریں کہ ملہا یہ پیسہ جو بھی بنا رہا ہوگا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کھانا کھا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ لوگ اتنے بیچارے مجبوری میں ہیں لوگ حیران ہو رہے ہیں جو بابو آ رہا ہے یہاں پر پاکستان مجھ سے نوٹو بکڑے دے یار نوٹو دے یار ملک تباہ ہو گیا پانی کے نیچے ڈھو گیا یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا ڈراما جو بھی ہمارا ہوتا ہے اور اجناس کے قمدے ہم بڑھا رہے ہیں تو عام آدمی پوچھ رہا ہے کہ یار میں اتنا بڑا بے وکوف ہوں موہ سے کچھ نکلنے والا تھا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ عام آدمی کیا ہے خیر تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مانگے تانگے کہ پیسے ملیں بھائی آپ اجناس کی قمتے کیوں بڑھا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھا کے مسائل حل ہوں گے یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں شکریہ آری بھائی دیکھیں انفلیشن جو ہے بنیادی طور پر چار ایف کے اوپر بیس کرتا ہے نمبر ون آپ کا فیول ہے نمبر ٹو آپ کی جو ہے فوڈ ہوتی ہے فرٹلائزر ہوتا ہے اس کے بعد فائنانس کی کاؤس اگر ان چاروں ایف کو دیکھیں گے تو پاکیتان میں سارے کے سارے ہائی اس پہ جا رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں فرٹلائزر کی قیمت بہت زیادہ بڑھنے والی ہے اور اس حالات کے اندر اس سنیریو میں چار ایف کو کہتے ہیں کہ یہ جلتی بھی آگ ہے بار بار ایف کہہ رہے ہیں میں پریشان ہو رہا ہاں اس کے اوپر اگر آپ جو ہے منیمم سپورٹ پرائیس کو بڑھاتے ہیں وہ بھی اپنے سٹیپل کی کیونکہ پاکستان میں مہنگائی جتنی ہے بنیادی دور پر جو پچھتر سال کی بلند تاریخ سطح میں گئی ہے اس میں مین جو حصہ ہے کھانے پینے کی اشیاء کا ہے وہ مہنگی ہوئی اور ان کھانے پینے کی اشیاء میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا آٹا جو ہے گندم مہنگی ہوئی اور آٹا مہنگا وہاں پھر تیر اس کے بعد آیا تو اس وقت تو پاکستان میں کوئی ایک سو دس سے لے کر ایک سو بیس روپے پچیس روپے کلو تک آٹا بک رہا ہے مارکیٹ میں چکی آٹا آپ کو ایک سو بیس سے پچیس ملتا ہے جو عام ملو کاٹا ہے وہ آپ کا کوئی ایک سو دس تک ہو جائے ایسے حالات میں اکلمندی نہیں تھی کہ آپ اپنی گندم کی فصل جو اس کی سوئنگ جو ہے وہ اگلے دو مہنے کے بعد سٹارٹ ہوگی نومبر کیونکہ آپ کا سلاپ کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ تو ہو گیا اس کو اگر آپ بڑھانے جاؤ گے تو وہ سپورٹ پائے جو مسلسل تیرہ سو سے بڑھا کے بائیسوں پہ لے آئے اور جس کی ابھی حالیہ فیڈل گورنمنٹ نے کلکولیشن کی تھی کہ چوبی سو پچانوے روپے جو ہے وہ من رکھی ہوگی گندم کی لاغت تو اس سنیریو میں اگر آپ ایک دم سے چار ازار پہ بڑھا ہو اس کا مطلب ہے تو آپ انفلیشن کو اور بڑھانے جا رہے ہو اور اگلے سال میں آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ پاکستان مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دے اور ایک بہت بڑا بورانی کیونکہ سہلاب نے آپ کی بہت زیادہ فصلوں کو تباہ کیا میں آپ سے ریالیٹی جاننا چاہتا ہوں آپ ان چیزوں سے فاقف ہیں ان اللہکوں میں جاتے بھی رہتے ہیں شبے کے ماہر بھی ہیں بین الاقومی سطح پر بھی آپ کی بات سنوی جاتی ہے یہ سڑکوں کے اردگیر تباہی آئی ہے یا یہ پورے لینڈ ماس پر تباہی آئی ہے کلیر بات بتائیں دیکھیں اس کا سہلاب اس وقت جو آپ کے پاکستان میں آیا ہے ایک تو نمبر ون اس کا عمل داخل آپ کی محلیات کے اوپر جو اس کا اثر تو تھائی ٹیمپریچر تو ہمارا دنیا کا بھی بڑھڑ ہے اور ہمارے جس ریجن میں ہیں وہاں پر بڑھا اس کے بعد ہم لوگوں کی اپنے عمل داخل میں ہماری اپنی کوتائیاں اور نالائکیاں بھی ہیں کہ ریور بیٹس پر ہم نے کنسٹرکچن کر دی اور اس کے بعد ہم نے جنگلات جو اتنے زیادہ لگائے تھے جب آپ کی سامنے پکچر نظر آئی تو وہ جنگلات کٹر گئے تھے اور وہ اس پانی میں بیتے بیچ رہے تھے مطلب کہ آپ کی مافیا نے بھی مدد کر رہی ہے چائنیز نے ٹینٹ بھیجے وہ ٹینٹ چوری کر کے بازار میں ٹینٹ بک رہے ہیں چلی کوئی بات نہیں ایڈ کا جو سامان ہے وہ لوگ لے کے بھاگ گئے ٹھیک ہے کووڈ ویکسین کا جو معاملہ تھا اس کے لئے فنڈز آئے تھے وہ لے کر بھاگ گئے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں جو ہوا سو ہوا یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ ایران سے ٹماتر آئے تھے ایران سے ٹماتر آئے اچھا ہوا کیا کہ جب بولا کہ ایران سے ٹماتر کیونکہ پاکستان میں بک رہے ہیں قریب آپ لگا لیجئے تین سو چار سو پانچ سو روپے کلو ٹماتر بہت زیادہ مہنگی ہو رہے ہیں اور ظاہر ایسی بات ہے عام آدمی بہت پریشان ہے صرف ٹماتر کی بات نہیں پیاز سبزیاں گے ہوں یہ بہت زیادہ دام اس کے بڑھ گئے اور عام آدمی کی حد سے بلکل پار ہو گئے پاکستانی سٹیٹ کچھ نہیں کر رہا جو پاکستانی سرکار ہے وہ کچھ نہیں کر پار رہی مجھے لگتا بھی نہیں ان کا کوئی انٹینٹ ایسا کوئی مدد کرنے کا کیونکہ جس طریقے سے جس گرم جوشی سے کوئی بھی ملک نکلتا ہے اپنے ملک والوں کی ہیلپ کرنے کے لئے مدد کرنے کے لئے وہ جو گرمی ہوتی ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ جوش نہیں دکھا مجھے وہ ٹھیک ہے اپنے ٹویٹر پہ دھاگ رہے ہیں لوگ بیان کیا شہواز شریف کیا امران خان صاحب ایک ہی جیسے ہیں یہ تو وہ بات نہیں ایران نا ٹماتر بھیجے تو اب کیا ہوا کہ جو وہاں پہ بلوچستان میں کچھ جو فارمرز کی اسوسییشن تھی یا ہول سیلر کی اسوسییشن تھی کوئی بھی کہہ لیجی جو منڈی والے لوگ تھے ان لوگوں نے پروٹیسٹ کرا اور ان کا پروٹیسٹ ایک قسم سے جنیون بھی تھا انہوں نے بولا ہم نے خود سبزیاں ہوگا رکھے اب آپ ایران سے منگوائیں گے اتنے سوک کے حساب سے تو ہوگا کیا اس سے ہوگا کہ ہمارے سبزیوں گدام گر جائیں پھر ہم لوگ کہا جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں ملک میں کمی ہیں ہم ہوگات ہو رہے ہیں ٹماتر ہم لیجئے ہم تو پاکستانی ہم سے لیجئے تو وہ منع کر دیئے سرکار نے باہر سے منگوائے لیے ٹماتر تو کسی نے بول دیا صاحب کیونکہ یہ ٹماتر ایران سے آئے ہیں جو شیعہ ملک تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی انکہ نصار بول رہی ہے پاکستان میں جو فلیڈ کے واس سچویشن آئی ہے نہ میڈیکل کی مطلب اسینشل جو چیزیں سامپ کاٹنے کے انجیکشن یا ریویز کے انجیکشن اور جو بھی چیزیں ہیں وہ نہیں ہے پاکستان میں جو مائے ہیں وہ گھر پہ بچے پیدا کر رہی ہیں یہ حالات خراب ہیں اور لے دیکھ ایک ویڈیو آپ نے چھوڑا سا لگایا کہ ایک تو ایران پاکستان کا پڑوشی دیس وہ مدد کر رہے لیکن وہاں کی مدد کو پاکستان کے کچھ لوگوں نے حالہ کچھ ہی لوگ ہوں گا ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ سارے لوگ بے بکوف نہیں ہوتے کچھ لوگ کیا کر رہے سیا مسلمان کی مدد ہے وہ نہیں لینا چاہتے اور چیز کو فیک رہے تو وہ چیز مجھے بہت عجیب سی لگی ایک تو بارش میں ٹماٹر always انڈیا میں بھی مہنگا ہوتا پاکستان میں بھی مہنگا ہوتا بڑے سابدھانیوں سے جس خیت میں پانی نہ بھارے تو اب ایسی باری سائی ہوگی کہ پانی میں دوپ گئے ہوں پیڑ تو وہ آنگے جو سائیکل چلے بھارت بھارت بہبار بند ہے تو آپ کر گیا سکتے ہو پاکستان میں آپ دیکھ سکتے اس طریقے چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے جو ایٹم بم ان کے پاس ہاتھی انہوں نے پال رکھا ہے اتنی بڑی فوج کے کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں فوج اور لے دے کے فوج کے ساتھ پالیڈیشن مل کے کرپشن کرتے پاکستان کی فوجیوں کی کینیڈا میں کالونی بنی ہے ان کا جو فوجی دیز میں باپس نہیں آنا چاہیتا مطلب انہوں نے کتنا مال بنایا اور کتنا مال بنا کے باہر سیٹل یہ کبھی آیا تھا سکینڈل کی اس کی سو سے زیادہ پیجا فرانچائز ہی ہیں کہاں پہ US میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں اب آپ سمجھ سکتے کیا